انٹرنیشنلی ان کی مارکٹ پرائز بہت بڑی تو تب یہ جا رہے تھے اور پھر آپ نے دیکھا اسی طرح صرف یہ تو میں نے کچھ آپ کو مثالیں دی ہیں ہر ایک چیز یہ جو آکے خان صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں آکے اور پھر نیا نیریٹیو آکے پیش کرتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا وہ بھائی آپ کے پاس چار سال کے لگ بگ حکومت رہی آپ نے کیا کیا آپ نے وہ کروڑوں نوکریاں دیں وہ گھر آپ نے بنا کے دیئے وہ ڈالروں کی بارش کہاں گئی وہ جو آپ کہتے تھے کہ جی میں بلکل میرٹ کی سیاست کروں گا کرپشن نہیں ہوگی وہ پھر فراغ ہوگی اور پھر بہت بڑی بڑی داستانیں ہیں وہ کہاں سے آگئیں اور اب آ کر آپ کیا کریں گے اور پھر آ کر ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ میں بیٹیاں چھپائی نہیں جاتی تھی ریاست مدینہ میں عدتوں میں نکاح نہیں کیا جاتا تھا اور پھر اور بھی بہت ساری وہ چیزیں وہ خرافات جو یہ کرتے رہتے ہیں اور پھر مثالیں جو ہیں ایسی پاک جگہ کی دیتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا کیا اس وقت مہنگائی نہیں تھی یہ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور یہی کچھ سوچ سمجھ کر پیپلز پارٹی نے یہ لانگ مارچ کیا کہ اگر یہ ناہل وفا کی حکومت رہتی تو اور مشکلات میں اضافہ ہوتا آپ نے دیکھا کہ پہلا وزیراعظم ہے جس کو آئینی طور پر گھر بھیجا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ جو بارڈن سے شروع ہوئی تھی اب آکے وہ محسن نکمی صاحب پر رکھیں گے کہ جی اس سیاست میں محسن نکمی شامل کریں گے اور اب وہ ہر بار سے اپنی ہر بیانیے سے وہ مکر رہے ہیں اب کہتے ہیں جی امریکہ نے سازش رہی کی یہاں سے امریکہ کو کہا گیا تھا اور تب میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے کہ ان کو اپنی حکومت چلانے میں ہمیشہ مقتدر اداروں کی سپورٹ مانگتے رہے یہ لوگ اجلاس پورا کرنے میں کورم پورا کرنے میں بھی ان کو وہاں سے سپورٹ ملتی گئی اور پھر بعد میں کسور جو ہے باجوا صاحب کا یہ ہوا کہ وہ اپ پولٹیکل ہو گئے سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے